یہ زل شاہ دو جھنڈے رکھ کر یہ ذرا یہ ذرا آوڈیو چلائیں آپ یہ آپ ذرا پلیز دیکھیں اور میں پھر اس پہ بات کرتی ہوں جسے دو جہاں جسوں کے لئے موسیقی موسیقی یہ آپ سب کی یاداش کو رینیو کرنے کے لیے جو آڈیو لیگ سمران خان صاحب کی جو صرف کچھاند دن پہلے اس ملک کا وزیر آزم تھا اس وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھ کر یہ کاروبار کر رہا تھا کہ سائفر کے ساتھ کھلنا ہے ملک کی خارجہ پالسی کے ساتھ کھلنا ہے کیونکہ میرا اقتدار ختم ہو گیا بندے خریدنے ہیں کیونکہ میں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میرا کامیاب ہو رہا ہے میرے خلاف یہ اس وقت وزیر آزم تھا یہ وزیر آزم کی کرسی سے ہٹنے کے بعد کی گوڈیو نہیں ہیں اس کے بعد اسی اسی شخص کے وزیر خزانہ نے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈو یہ ملک کا یہ اس وقت وزیر آلہ کے خیبر پختونخواہ فائنینس منسٹر خیبر پختونخواہ اور پنجاب کا فائنینس منسٹر اس شخص کو اس نے کہا ملک تباہ ہو ملک میں آگ لگے ملک میں انارکی ہو ملک میں افراتفری ہو ملک میں خون بھئے ملک میں لاشیں گریں یہ شخص اپنی سیاست کی خاطر وہ آئی ایم ایف کا پروگرام جس کو دستخط کر کے گیا ہے چار سال اس ملک کو لوٹا چار سال اس ملک پر مسلط رہے چار سال پاکستان کی عوام کو آج مہنگائی کا سوال پوچھتے ہیں چار سال اس ملک کو لوٹنے کے بعد آئی ایم ایف کے حوالے کر کے چلا گیا وہ آئی ایم ایف کا پروگرام جس پہ خود دستخط کیے تھے مارچ دو ہزار بائیس کو سسپنڈ کر کے چلا گیا ملک کو دیوالیا کر کے چلا گیا اور یہ یہ وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھ کر یہ خطرناک کھیل کھیلتا رہا ملکی معیشت کے ساتھ کھیلتا رہا ملکی خارجہ پولیسی کے ساتھ کھیلتا رہا لوگوں کو خریدتا رہا سیاسی منڈیاں لگاتا رہا اور جب وہ فیل ہو گیا تو اس کے بعد لاشوں کا منتظر کہ کب کون سی لاش گرے گی اور میں اس کے اوپر سیاست کروں گا تم مجھے یہ بتائیں آپ مریم نواز کی کل آوڈیو چلائی مریم نواز کی آوڈیو چلائی اور اس کو اپنے ساتھ کمپیر کر رہا تھا مریم نواز کی آوڈیو آپ میں لگائی ہے دوسری والی آوڈیو پلے کر دیں یہ کل مریم نواز شریف صاحبہ کی آوڈیو چلا رہا تھا مریم نواز کی آہائی تحصل ذ unکر مسابق سdrive مریم نواز کیکسہ مریم نوازگی یک مریمن مریم نوازگی کامی پر مریم نواز رہا تھا مریم نوازی مریم نوازش مریم نوازش گم یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی آوڈیو ہے کیا ہے اس آوڈیو میں کسی کو قتل کرنے کا حکم ہے اس آوڈیو میں سائفر سے کھیلنے کا حکم ہے اس آوڈیو میں پاکستان کی معیشت کو دعو پر لگانے کا حکم ہے اس آوڈیو میں اس سائفر سے کھیلنا ہے اس سازش کرنی ہے ملک کے خلاف سازش ملک میں آگ لگانے ملک میں خون بہانے کا حکم ہے اس جب تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ تمہارا تمام تماشا تم بہروپی شخص ہو تم ایک فراڈ ہو تم جھوٹے شخص ہو جب تمہیں یہ پتہ چل گیا تمہارا سائفر کا تماشا ختم ہو گیا اور اب عدالتوں میں جواب دینے اپنے جرائم کے تو تم نے لانگ مارچ کی کال کر دی وہاں تم نے لوگوں کو گولیاں مروائیں اور اپنے گولی کا بہانہ بنا کر ٹانگ پہ پلستر بان کر زمانت پاک میں تم نے تم وہاں بنکر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو تم نے سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا وہاں لانگ مارچ کا کال دے کر اپنے آپ کو گولی مروائ کر زمانت پاک میں بیٹھا رہا اس کے بعد جیل بچو تحریک کا تماشا لگا دیا لوگوں کو سڑکوں کے اوپر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جو جیل بھرو تحریک اور بچاؤ کا تماشا لگا اس کا جو حال ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا جب پتا چل گیا وہ فیل ہو گیا تو پھر انہوں نے اس شخص کو پوزیشن کیا وہ منٹلی چیلنج شخص اس شخص کو انہوں نے دیکھا جان بوچ کر اس کو پوزیشن کیا اور اس کے بعد میں آتی ہوں یہ مریم نواز کی آوڈیو میں جس کو تم نے رات کو بیٹھ کر تماشا لگانے کی کوشش کی تمہارا یہ مطلب ہے کہ لوگ تمہاری اس باتوں سے بے وکوف بن جائیں گے مریم نواز شریف کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی آوڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس نے پھر بھی کیا کہا اس نے کہا کہ عمران خان قاتل ہے اس نے کہا یہ حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے کی وجہ سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئے کے جو لوگ ہیں وہ لاش کو چھوڑ کر چلے گئے تو کیا غلط کہا کیا اس نے تمہارے اوپر قتل کا الزام لگایا وہ چاہتی تھی تو لگا سکتی تھی کیونکہ سارے شواہد اس طرف جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ ہے اور یہ حادثہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس لاش کو چھوڑ کر پی ٹی آئے ورکر کی چھوڑ کر چلے گئے یہ کہہ رہی ہیں وہ اس دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہی ہیں اور اس کے بعد جو تقریر کی اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ تم قاتل ہو کیونکہ یہ مقصد نہیں تھا کیونکہ ملک میں آگ لگانا مقصد نہیں تھا کیونکہ ملک کے اندر افراد تفریح پھیلانا مقصد نہیں تھا لیکن تم جانتے ہو کہ تمہیں توشہ خانہ میں تمہیں ملک کے خلاف فورن فنڈنگ منی لانڈرنگ میں تمہیں ایک سو نوے ملین میں تمہیں گھڑی چوری میں تمہیں اپنی بیٹی کو قبول نہ کرنے میں جواب دینا پڑے گا اور کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے کیونکہ تم گھڑی چور بھی ہو تم ٹیرین کے والد بھی ہو تم ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے ڈکیٹ بھی ہو اور تم نے کھانا کعبہ کی گھڑی چوری کر کے تمہاری بیوی نے ہیرے جوارات چوری کر کے پانچ پانچ کیرٹ کی انگوٹیاں اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ڈاکے ڈالے ہیں تم اب کس بات پہ اتر آئے ہو آج تم نے ریلی کی تحریک کے لیے تیار ہوتا ہے اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے کہتا ہے میں معذور ہوں کہتا ہے میں ستر سال کا بزرگ ہوں اور وہ بیماری کا نام لیتا ہے میں ایک بول بھی نہیں سکتی میں یہاں کہہ بھی نہیں سکتی یہ وہ شخص ہے کہ لوگوں کی کمر کی بیماریوں کا مزاک اڑاتا تھا لوگوں کی مرتی ہوئی بیویاں جو ڈیتھ بیٹ پہ تھیں اس کا مزاک اڑاتا تھا کہتا تھا امریکہ جا کے میں نواز شریف کا اسی بند کر دوں گا کہتا تھا نشباز شریف کو نماز کے لیے کرسی نہ دو